نمسکار دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا الائچی کھانے کے فائدوں کے بارے میں الائچی ایک طرح کا ماؤت فریشنر بھی ہوتی ہے جو کی کئی طرح کی کھانے کی چیزوں میں بھی ڈالا جاتا ہے الائچی میں آئرن ویٹمین سی پوٹیشیم میگنیشیم کیلشیم یہ سارے گنڈ الائچی میں پائے جاتے ہیں اس کو لینے سے پاچن صحیح ہو جاتا ہے اور اگر مو سے سمیل ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے الائچی انیمیا کو بھی دور کرتا ہے اب آپ کو الائچی کے فائدوں کے بارے میں بتاتا ہوں اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ الائچی پاچن تنتر کو مجبوط کرتا ہے الائچی میں نیچرل تطوہ ہوتے ہیں جو کھانے کو پچانے میں مدد کرتے ہیں اس سے گلے اور پیٹ میں ہونے والی جلن بھی کم ہو جاتی ہے الائچی سے گیس، ایسیڈیٹی، خراب پیٹ کی شکایت دور ہو جاتی ہے چھوٹا ٹکڑا ادرک اور دو یا تین لونگ تین یا چار الائچی ایک چمچ دھانہ ان سب کو پیس کر چورن بنا لیں اور روج اسے ایک چمچ پانی کے ساتھ کھائیں اس سے آپ کو پاچن سے سمدد ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی الائچی کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ الائچی گلے کی خراش کو دور کرتی ہے صبح کھالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو الائچی چبا کے گنگنا پانی پینے سے آپ کی گلے کی خراش ٹھیک ہو جائے گی اس سے سردی خاصی میں بھی آرام ملتا ہے اور کف کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہچکی بھی بند کر دیتی ہے الائچی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے بلڈ پریشر کے مریجوں کو کھانا کھانے کے بعد الائچی کا سیون جرور کرنا چاہیے الائچی شریر سے وشیلے تتوک کو باہر نکال دیتی ہے ایک الائچی روج کھانے سے کڈنی اور اندر سے پورے شریر کی صفائی ہو جاتی ہے الائچی دماغ کو مجبوط کرنے آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے اور یاداس کو بھی بڑھانے میں الائچی بہت اچھی چیز ہے الائچی اُلٹی کو بند کر دیتی ہے اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ جی مچلا رہا ہے اُلٹی جیسا لگ رہا ہے تو آپ کو الائچی کھانی چاہیے اس سے تھوڑی دیر میں ہی آپ کو اچھا لگنے لگے گا الائچی مو کی گندگی کو بھی صاف کر دیتی ہے سانسوں میں ہونے والی بدبو سے بچنے کے لیے آپ کو الائچی کھانی چاہیے الائچی کھانے سے پلس ریٹ ٹھیک رہتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک رہتا ہے الائچی چبانے یا الائچی والی چائے پینے سے ہارمونز بدلتے ہیں اس سے آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو الائچی سے ہونے والے کچھ نقصان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں جرورت سے زیادہ الائچی کھانے سے شریر میں ریاکشن ہونے لگتا ہے جس سے آپ کو کسی بھی طرح کی الرجی ہو سکتی ہے جس سے سکن میں خجلی اور سکن کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو الائچی کا یود زیادہ نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو الائچی کھانے سے پرابلم ہوتی ہو انہیں تو بھول کے بھی نہیں کھانی چاہیے اس سے سانس میں تکلیف ہونے لگتی ہے جن لوگوں کو پتری کی پرابلم ہے ان لوگوں کو بھی الائچی نہیں کھانی چاہیے دوستوں آپ کو میرا یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں